رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّا كَانْتَ السَّمِيرَ الْلِيمِ انظرنا کیا کس وقت مالود اور نحم لیئے دوران وقت دوران اپنے نظر 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 ساقا دے ماشاء اللہ نماز دراصل سلسا فتح آر اس کے علاوہ ناظرین آج ہم وقفے سے آپ کو کچھ ایسے قلپ دکھائیں گے جو مختلف مساجد کے افتتح کے موقع پر لیے گئے اور ہم سیکھیں گے بشلmers کے 2-3 مہینوں میں حضرت صاحب کی مسروفیات ان مساجد کے افتتح کے مطلق کیا رہی ہیں السلام علیکم رحمت اللہ علابنت اس رحیل ازیز جماعت this started in february with the taher mosque which is in catford now catford is an area in south london and we will show you some glimpses of what actually took place there have a and we will see الحمدللہ کہ آج آپ کو اس علاقے میں اللہ تعالی نے ایک مرکز مسجد محیہ فرما دی مسجد کا نام مسجد طاہر رکھا ہے اور اس لفظ میں آپ کے لئے یہ سبق ہے کہ ہمیشہ اس کو پاک صاف جہاں ظاہری لحاظ سے رکھیں وہاں دلوں کو بھی صاف کرتے ہوئے مسجد میں حاضر ہوں وہ احمدی مسلمان جو اس کے آس پاس کے علاقے میں رہتے ہیں ان کی دیرینہ خواہش تھی کہ ایک احمدی مسجد اور مرکز اس علاقے میں تعمیر ہو یہ اس لئے ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ چاہتے تھے جہاں وہ اکٹھے ہو کر اللہ تعالی کی عبادت کر سکیں اور جہاں ان کی روحانی اور مذہبی بھلائی کا خیال رکھا جاسے اس لئے احمدی مسلمانوں کے لئے جو اس علاقے میں رہتے ہیں یقیناً ان کے لئے یہ مسجد بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بڑی قدر و منظرت رکھتی ہے ناظرین اس کے بعد حضر زمین المومنین نے فیلتم کی مسجد پیتل واحد کا افتطا فرمایا جو آپ نے براہ راست ایم ٹی کے ذریعے جمعہ کروز دیکھا تھا اب اس کی بھی چند جلکی ہمارے پاس موجود ہیں آئیون سے استفادہ کرتے ہیں میں آپ کی جماعت کے سب کو شامل کرنے کے طرز عمل کو سراحتی ہوں جو تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہے جیسے کہ آپ نے آج یک جہتی دوستی اور باہمی عزت کی روح کے ساتھ کیا ہے یہ مرکز ایک جماعت کا دل ہے اور ایک ایسی جماعت جو ہانزلو کے لیے نہایت قابل فخر ہے اور ہم نے ساتھ مل کر کام کیا ہے اور ہم ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاکہ انسانیت کی خدمت ہو سکے اور یہ بہت امدہ بات ہے کہ یہ جگہ عبادت کا اور جماعت کے مرکز کے طور پر استعمال ہوگی جو کہ تعلیم دے گی اور ہماری مختلف جماعتوں کو یکجا کر دے گی آج کا دن اس علاقے کے احمدی مسلمانوں کے لیے نہایت خوشی کا دن ہے انشاءاللہ یہ یہاں کے بعض لوگوں کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کا باعث ہوگی رہِ موٹنasy اور امیر شہد کا the third mosque which was inaugurated recently by حضرت امیر المؤمنین أیدہ اللہ تعالہ بن نصرہ الازیز was the Baytelmn Musque in Hays and Hays is an area in Middlesex not far from Feltem so you can see that these mosques have been inaugurated very close to each other Baytel Namine means the House of Peace ناظرین اس کے بعد زمین المومنین نے بیت الامن کا افتتاح فرمایا جو فیلتھم کے قریب علاقے حیز میں موجود ہے جو میڈل سیکس کے علاقہ لندن کے مغربی حصہ ہے اور یہ بھی براہ رہا ہے یہ پروگرام آپ نے ایم ٹی کے ذریعے دیکھا آئی اس کی جلکیہ بھی ہم ملازہ کرتے ہیں الحمدللہ آج اس علاقے کے افراد جماعت کو ایک خوبصورت مسجد اللہ تعالی نے اطاف رمائی ہے بیت الامن اس کا نام رکھا گیا ہے یہ ایسی مسجد ہو جہاں آنے والا لیک اور پاک جذبات کے ساتھ آئے میں آج خوش آمدید کہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی کا دن ہے یہ جماعت احمدیہ کا مرکز ہوگا مگر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے کمیونٹی کے طور پر کٹھے مل کر کام کرنے کے لیے ایک مرکز ہوگا یہ ایک تاریخی موقع ہے آپ نے بچوں کو اور ان کے بچوں کو بتا سکے ہیں کہ آپ یہاں پر اس وقت موجود تھے جب ہنگ دن میں پہلی جماعت احمدیہ کی مسجد کی بنیاد رکھی گی میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سب کو اس مسجد کے فتح کی تقریب میں خوش آمدید کہتا ہوں جس کا نام بیت الامن مسجد رکھا گیا ہے اس نام کا ترجمہ امن والے گھر کا ہے اس لیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں امن اور سلامتی کے پیغام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس کے بعد سترہ مارچ کا زمین مومینین نے بولورہمٹن میں بیت الاتا کا استعاف فرمایا سب کچھ تیری آتا ہے گھر سے تو کچھ نہ لائیں The next mosque which was inaugurated was that of the بیت الاتا mosque which is in بولورہمٹن This was inaugurated on the 17th of March 2012 Wolverhampton is a city in the midlands close to Birmingham اس مسجد کو بزریہ بننا چاہیے اس علاقے میں اسلام کا پرام پہنچانے کا اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا بنیادی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اس مسجد میں آکر اس عبادت کرنے کا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ عبادت ہے یہ جماعت برطانیہ میں انہی سے تیرہ سے موجود ہے اور ان سالوں میں یہ اتنی ترقی کر چکی ہے کہ میرے خیال میں اس کی نوے شاخیں جو کہ اب سو ہونے والی ہیں ملک بھر میں کام کر رہی ہیں میں آپ کو امن انصاف اور عالمگیر اقدار کی حامل ہونے پر مبارک بات دینا چاہتی ہوں جو کہ آپ کے ایمان کا مرکزی حصہ ہے اور آپ کے نصب العین محبت سب کے لیے نفرت کسی سے نہیں پر بھی ایک حقیقی مسجد جیسا کہ میں نے پہلے کہا خدا کے سامنے جھکنے اور اس سے رحم کی فریاد کرنے کی جگہ ہے لیکن ایک شخص جو مسجد میں خدا تعالیٰ کے رحم کے حصول کی خاطر داخل ہوتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ خود اپنے اردگرد موجود تمام لوگوں کے لیے سخاوت رحم اور شفقت کی روح نہ دکھائے ناظرین اس کے بعد اوقت ہوا ہے ایک اور کلپ دیکھنے کا جو بیتل غفور مسجد ہماری ویسٹ میڈلنز میں جس مسجد کا افتلاع زونی فرمایا اور اس کے بعد ہم ایک اسی مسجد کے سنگی بنیاد کے ذکر کریں ناظرین امیر المؤمنین نایده اللہ تعالی بن نسر الازیز اناقرات ہے وہ وہ بیتل غفور مسجد ہماری ویسٹ میڈلنز موسیقی 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 اس مسجد کا نام بھی مسجد غفور رکھا گیا ہے موسیقی موسیقی مسجد وہ جگہ ہے جہاں لوگ دنیاوی خواہشات اور خیالات سے محفوظ رہتے ہیں اور اس لئے وہ اللہ تعالی کی اخلاس اور دل کی صفائی کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق پاتے ہیں موسیقی 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 اسی طرح وولسل کی مسجد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی چند سالوں میں مخمل ہو جائے گی حضور نے گزشتہ ماہ اس کا بھی سنگھ بنیاد رکھا آئیے ملائزہ کرتے ہیں چند کلپس آج انشاءاللہ حضور اس مسجد کا سنگے بنیاد رکھیں گے جس کا نام جیسا کہ ہم نے سنا ہے حضور نے بیت المقید رکھا ہے اس کا مکمل رکبہ 898 مربع میٹر پر ہے اور مسجد دو منزلوں پر تعمیر کی جائے گی اور اندازن ہر منزل 520 مربع میٹر کی ہوگی ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ حضور انور اور حضرت بیگم صاحبہ بیت المقید کا سنگے بنیاد رکھنے کے لیے یہاں موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج آپ کو اس علاقے میں ایک اور مسجد کی بنیاد کی توفیق مر رہی ہے اللہ تعالی ہر لحاسی وقت فرمائے اور انشاءاللہ جلد پر مکمر ہو اور پر انشاءاللہ جو پر ہے 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 جو پہلے سرمانہ نے اس کا طاقہ اور میں جو پر ہے جو پہلے چیس کے لیے مسکے پہلے اور انشاءاللہ مبارئ اس نے اینجارا پیدا، تا نشآل کسی پر مدید کرنے گا مبارئ سنوازوں نے من کا ساتھ عطا کرنے کے دین اور ساتھ العقابی عملے میں اور شاء رہاست وقت خاتھ امام میں صحاب باید یہ مانشمسطر ہے، اہمد فرصائے امدید مجمع مطابق حمدید رہا مجمع مجموعہ ودرہ ومن امدید آمنتید مجمع مجموما استر مجموعہ امدید ہے اس وقت شدید بارش ہو رہی تھی اور خیال تھا کہ آج بھی بارش ہو گی اور یہی ان کے پیش ہوئی بھی تھی مگر اللہ کہ فضل سے موسم بہت اچھا رہا خوشکوار رہا منچسٹر شہر دراصل اٹھارویں سیدھی کے آخر میں انڈسٹری ریولوشن کے موقع پر اس شہر میں آبادی شروع ہوئی اس کو اردو میں آپ سنت انقلاب کہہ سکتے ہیں اور یہ شہر خاص طور پر کپڑے کی سنت کے لیے مشہور تھا اور انیس سو ساٹھ کی دہائی میں آ کر اس شہر میں یہ کپڑے کی سنت جو ہے اس کا کام کچھ کم ہوا یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مسلمان بھی موجود ہیں اور اگر برطانیہ کا میں تین اشاریہ ایک فیصد مسلمان آباد ہیں مگر اس شہر میں نو اشاریہ دو فیصد مسلمان آباد ہیں اس طرح یہ شہر یقین ان مسلمانوں کا گھر سمجھا جاتا ہے اور دراصل مسجدوں کا جو یہ سلسلہ جاری اساری ہے اسلام اور احمدیت کی تبلیغ میں اس کا ایک اہم ہاتھ ہے so this is time where people are meeting each other and enjoying their time meeting friends and it's a time also for a lunch break let's now proceed to a nazim یہ کون ہے جانے وفا ظلمات میں جیسے دیا قرآن جس کا رہنما آقا محمد مصطفی پہنچے جدھر گوجے وہی اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا یہ کاروان عشق ہے یہ کون سا لشکر ہے جو توحید کا تھامے علم گاڑے ستاروں پر نگاہ بڑھتا ہی جائے دم بدم کرتا ہوا ہم دو صدا کرتا ہوا ہم دو صدا پہنچے جدھر گوجے وہی اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا یہ کاروان عشق ہے یہ کون ہے مقتل میں جو حق کے لئے مشہور ہے اس قوم کا پیرو جوا سکرات ہے منصور ہے یہ پی کرے سبر و رضا یہ پی کرے سبر و رضا پہنچے جدھر گوجے وہی اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا یہ کاروان عشق ہے یہ کاروان عشق ہے انسانیت کا پاسبان انسانیت کا پاسبان یہ کون ہے اس دور میں یہ کون ہے اس دور میں باتیں گلابوں کی کرے جنگ و جدل کے شور میں مسلے سبابن کے دعا مسلے سبابن کے دعا پہنچے جدھر گوجے وہی اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا یہ کاروان عشق ہے یہ کاروان عشق ہے ہے کون جو اس شان سے ہے کون جو اس شان سے منزل کی جانب ہے روان منزل کی جانب ہے روان جس کی نظر میں ہیچ ہے دنیا کا یہ سود و زیان کیسا ہسی ہے قافلا کیسا ہسی ہے قافلا پہنچے جدھر گوجے وہی اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا اللہ ہو اکبر کی صدا یہ کاروان عشق ہے یہ کاروان عشق ہے یہ کاروان عشق ہے صدا Cafان�س خدمت صدق صدق اللہ موجود ہیں ہم ان سے کچھ باتیں کریں گے آپ مشرین چارج برطانیہ بھی ہیں اس حوالے سے ہم چند باتیں کریں گے آپ سے اسلام علیکم امام صاحب اسلام علیکم اسلام اس سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو اللہ کے فضل سے ایک اور مسجد جماعت کو جماعت نے عطا کی ہے اس کو خاص بنایا گیا ہے سب کے آج ارشاد کے مطابق بیت الفتوح کے بعد اللہ تعالی نے ایک آواز چلا دی ہے جماعت کو مساجد عطا کرنے کی جو بنائی گئی ہیں مسجد کے مقصد سے یہ بتائیے کہ مساجد کے قیام کی اسلام میں کیا ضرورت ہے کیا اہمیت ہے بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ مختلف علاقہ مسجد کی ضرورت جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے بنسبت گھروں میں یا نماز سینٹر میں نماز پڑھنے کے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ آج یہ بہت ہی خوشی کا دن ہے بے انتہا اللہ تعالی کے شکر کا دن ہے کہ اللہ تعالی کے فل سے جماعت عمدیہ برطانیہ کو ایک اور مسجد اللہ تعالی نے اطاف فرمائی ہے حضور انور نے ابھی اس کا افتاد فرمایا ہے اور جمعہ کے ساتھ خود پہرشاد فرمایا ہے اللہ تعالی بہت مبارک کرے جہاں تک مسجد کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں ایک مسلمان کی زندگی میں اس کو ایک بنیادی حیثیت حاصل ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسجد ایک مکھنا تیس ہے آپ مسجد کو کسی جگہ پہ رکھ دیں کسی بیابان میں مسجد بنا دیں اللہ تعالی وہاں پر اپنے فلسل نمازی اور عبادت گزار بندی عطا کرتا ہے جماعت کی تاریخ میں بعض مسجدیں ایسی بھی بنی ہیں میں ایک موٹی مثال دیتا ہوں مسجد فضل لندن کی جب یہ مسجد بنی تو سوائے ایک دو امبل لگین کے یا شاید ایک آدھا اور آدمی ہو کوئی بھی آدمی اس مسجد کے قریب رہنے والا نہیں تھا لیکن اللہ تعالی کے ازن سے جب جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ مسجد بنائی جائے مسجد بن گئی وہاں جماعت نے ایک معمولی کوشش کی کہ ایک چھوٹا سا مکنہ تیس وہاں پر رکھ دیا پھر اللہ تعالی کے بندے کھشتے چلے آئے اور اب دیکھیں کہ وہاں پر ہر نماز میں اتنا ہی اللہ تعالی کے فلسل حادری ہوتی ہے کہ چھوٹی سی مسجد کبھی بنی نمازی کو سمیٹ نہیں سکتی حضور نے فرمایا آج قدبے میں کہ دو ہزار کی گنجائش اس مسجد میں ہیں حضور نے دعا بھی فرمایے کہ اللہ کرے کہ دو ہزار صرف گنجائش لی بات نہ ہو بلکہ دو ہزار نمازی بھی عملی طور پر حاضر ہوں اصل میں بات ہی ہے اصل میں بات ہی ہے کہ مسجدوں کی تعداد تو بڑھ جاتی ہے بڑی بڑی تعداد ہوتی ہے اصل بات بالکل وہی ہے جو حضور نے پیان فرمائی ہے کہ مسجدوں کی خوبصورتی اس کی آبادی سے ہے اس کے نمازیوں سے ہے ایسے نمازیوں سے ہے جو واقعی نماز کو ہر دوسری چیز پر مقدم کریں اور نماز کے لئے مسجد میں آیا کریں تو مسجدیں بنتی ہیں جماعت احمدیہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بڑی فراخی بھی عطا کی ہے لیکن اس کے باوجود اسی اصل روح کو جماعت ہمیشہ پیش نظر رکھتی ہے اس میں سادگی اختیار کی جائے زیادہ سے زیادہ احمدیہ مسجدوں میں جو نقش و نگار آپ کو نظر آتے ہیں یا کوئی تحریر نظر آتی ہے وہ قرآن مجید کے آیات ہوتی ہیں اس کے علاوہ اور نقش و نگار کچھ بھی نہیں ہوتے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سادگی مسجد کی خوبی ہے اور اس کے علاوہ دوسری بات احمد یہ ہے کہ نمازی اصل میں خوبی کا ذریعہ ہے تو اصل یہی ہے کہ مسجدیں جتنے بھی بنتی ہیں ہم نے تجربہ میں دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اکفل سے وہ مسجدیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلے جاتی ہیں مسجد فضل جب بنی انیس سو چوبیس میں چند آدمی ہوں گے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے تو اب دیکھیں کہ وہ تو بالکل ایک روزانہ کی نماز اور ہلکے کے دوست بھی سارے آجائیں تو مسجد چھوٹی ہو جائے بیتلفتو بھی ایسے ہی ہے دس ہزار کی تعداد دیکھتے ہیں ایدین کے موقع پر ایدین کے موقع پر آجی ہوتی ہے بلکہ پچھلی ید پر تو وہ جو سامنے کا پارکنگ کہہ ریا ہے وہاں پر بھی صفحیں بچی ہوئی تھی تو یہاں پندادہ لگا لیں کہ دس ہزار کی تعداد اس کے لیے جو مسجد بنی وہ بھی ناکافی ہوگی تو یہ بھی خدا کرے اسی طرح اور حضور کی یہ بات بالکل اسی طرح ہو کہ جماعت کے اندر اس مسجد کے قیام کے ساتھ ایک غیر معمولی انقلاب پیدا ہونا چاہیے خدا کرے کہ یہ انقلاب پیدا ہو اور ہر شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی جاگزی ہو جائے کہ دنیا کے ہر کام کو چھوڑ کر نماز کو مقدم کریں اور مسجدوں کے وقت میں ایک رونک نظر آنے چاہیے آج تو خلیفہ وقت کے دم قدم سے اتنی برکت ہے ہر جگہ رونک لگی ہوئی ہے عید کا سماہ ہے لیکن خدا کرے کہ اس کی تاثیر اور حضور کی اس آواز کی جو اس کا جو برکت ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے اور یہ مسجد اس علاقے میں اللہ تعالیٰ اکفل سے توحید کے پرچار اسلام کے پرچار اور احمدیت کے پرچار اور مسیح مہد علیہ السلام کی آمد کے اعلان کا مرکز بن جائے اللہ تعالیٰ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہمارے پاس چند حسین اس حسین دن کی حسین جھلکیاں موجود ہیں ہے شکر رب بے عزب وجل خارج عزبائیان اور ہم اب انشاءاللہ وہ چند جھلکیاں دیکھتے ہیں کہ آج کی مسروفیات کیا رہی اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے لئے دن بہت بابرکت ہو اور یہ مسجد نمازیوں کو خیشنے والی ہو میرے ساتھ ایک اور اب مہمان موجود ہیں آپ سلام علیکم نام شاہد صاحب آپ مساجد کی تعمیر کے سلسلے میں یہ پروجیٹ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کو آپ کو یہ خدمت کی توفیق دی گئی ہے اس مسجد سلسلے میں خاص طور پر بتائیے کہ کیا اہم کام ہو اس مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں اور کوئی اگر مشکلات پیش آئی مظاہر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مسجد سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں یہ جماعت کی جو ٹیم ہے کنسکشن کی اس کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے جو ہم نے بنیادوس سے لے کر آخر تک جو جماعت کی ٹیم نے کیا الحمدللہ تو اور دوسرا باقی مشکلات ہیں کچھ جو ہماری سب سے یہاں کی منچسٹر کا آپ کو پتا ہے موسم ہے تو اس میں کچھ مشکلات ہوئی ہیں لیکن باقی اللہ کے فضل و کرم سے ہر دن ہر کام میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل دیکھتے ہیں جو ہمارے کام میں اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے تو محض اس کے فضل ہیں اور ہمیں کوئی بظاہر کوئی ایسی کوئی ایسا کام نہیں نظر آتا جو ہم کہہ سکے کہ یہاں پہ ہمیں مشکل ہوئی ہے یہاں ہمیں کوئی پرابلم ہوئی ہے جس پہ ہمارا آکے کوئی جماعت کا کام رکھایا یا کوئی نقصان ہوا ہے تو ہر کام ہر مشکل جو ہوتی ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے اور اللہ کے فضل کے ساتھ فوراں دور ہو جاتی ہے گرم شاہد سے بتائیے کہ آپ کی ٹیم میں کتنے خدام یا انصار شامل ہیں ہماری ٹیم جو ہے وہ ماشاءاللہ زیادہ تا تو اس میں خدام ہیں اور کچھ انصار بھی ہیں تو یہ ٹیم ان میں کچھ سینئر ممران ہے جو ہم نے بے تفسور سے شروع کیا ہے اور جو بھی یوکے میں تمیرات ہوئی ہیں مسجد کی ان سب میں اللہ تعالیٰ نے خدمت کی تفعیق اطا کی ہے تو تقریبا جو ہمارے ریگولر ہیں وہ بیس ہیں جو خادم ہیں اور چند ہمارے چار پانچ انصار ہیں اور کون کون سے مسابجات ابھی ہیں جن پر آپ کام کر رہے ہیں کون کون سے مساجد ہیں برطانیہ میں جن میں جو ابھی اس سال تو الحمدللہ آپ کو پتا ہے یہ چھتی مسجد ہے جس کا افتتا ہوا ہے تو جو پروجیکٹ مکمل ہو چکے ہیں یہ ان میں جو کام چار رہا تھا یہ آخری مسجد ہے ان سے مسجدوں میں تو پھر تو آپ خاص مبارک کی مستحق ہیں بس یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جماعت مبارک کی مستحق ہے اور یہ حضور کی دعائیں اور جماعت کی برکتیں ہیں تو جن کی وجہ صلی اللہ علیہ ہمیں یہ تفعیق دے رہا ہے کہ ہم ان میں اچھ خدمت کی تفعیق پاسکے ہی بتائیے کہ یہاں کا موسم آپ نے بتایا کہ اتنا چاہ نہیں ہے بارش ہوتی رہتی ہے تو اس حصے میں کیا خاص کام کرے جاتا ہے بنیاد کو مضبوط رکھنے کے لئے یا امارت کو مضبوط رکھنے کے لئے وہ اس میں تو جو انجینئر کی سپیسیفکیشن ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو اس کے لحاظ سے ہوتی ہیں لیکن صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جب بنیادوں میں کونکری ڈالیں تو اس وقت بارش نہ ہو پانی نہ ہو اس میں زیادہ تو اگر وہ پھر زیادہ پانی ہو تو پھر کچھ مشکل ہوتی ہیں لیکن ان دنوں میں ناظرین کرام ہیں انہیں جو پاکستان میں جس طرح امارتیں بنائی جاتی ہیں ان سے کچھ فرق ہیں یا بنانے کے انداز میں طریقے میں کچھ کچھ فرق ہے اور جو کچھ بیسک فرق ہے کہ یہاں پہ جو ہماری بنیادوں کا طریقہ کارا وہ ان سے مختلف ہے لیکن ابھی وہاں بھی یہاں سے شروع ہو گئی ہیں اور دوسرا جو ہے کہ ان کی دواریں اور چھاتے یہاں کی کیونکہ موسم ایکسٹریم ہے اس لحاظ سے یہ دوار امام صاحب آخر میں کوئی اگر آپ اپنے جذبات کا اظہار کریں آج کی موقع حوالے سے مسجدوں کی تعمیر پر جذبات کا اظہار یہی ہے کہ دل سے دعا کرنی چاہیے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ حضور جو اتنے درد بھرے ارشادات پیان فرما رہے ہیں اور جماعت کو بار بار ہر موقع پر نماز کے اعلیٰ ترین میار حاصل کرنے کی تاقید فرما رہے ہیں یہ پیغام خود ہمارے دلوں میں جماعت کی ہر فرد کے دل میں باپوں کے دلوں میں ماں کے دلوں میں بچوں کے دلوں میں ہر فرد جماعت کے دل میں جاگزی ہو جائے اور صحیح معنوں میں ساری کی ساری جماعت اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونے والی جماعت بن جائے تو یہ ہمارا مقصد ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں خوشی بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے یہ مقصد ہے جس کی خاطر ہم یہ مسجدیں بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا کرنے کی سب کو توفیق ہے ہم سب بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ جو مومن کی مراج ہے نماز اس کو قائم کرنے والے ہو اب آج حسین دن کی حسین چلکیاں اللہ تعالیٰ کرنے والے ہم دیوانے ہی والا تمہارے صرف سے کہتے ہیں خوش آگا جیدن مرحبہ مرحبہ آنے والے ہم دیوانے ہی والا تمہارے محق قدیب پکل مسیح افس دورا آج مرحبہ بنے ہی ہمارے مرحبہ مرحبہ آنے والے مرحبہ مرحبہ آنے والے ہم دیوانے ہی والا محق قدیب پکل مسیح افس دورا مرحبہ مرحبہ آنے والے دعا کرلیں آمید اس گھر کو ظاہری طور پر آباد کرنے والوں کو بھی وہ بصیرت اور بسارت عطا فرما جو تش تک پنچانے والی ہو اور روحانیت میں بڑھانے والی ہو بس یہ وہ روح تھی جس کی تطبع میں مسلمانوں کی مساجد تعمیر ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے مساجد کا حسن تو اس کی عبادی سے ہے ایسی عبادی جو خالصتا اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لئے صرف جمعوں کی عبادی سے ہماری مسجدیں عباد نہیں ہو سکتی بلکہ نمازوں کے حاضری بھی ہو اور آج جب اس مسجد کا افتاہ ہم کر رہے ہیں تو یہ دعا کریں بس ہماری مالی قربانیاں اس وقت قبولیت کا درجہ پائیں گی جب ہم خدا تعالی سے یہ عہد بھی کریں اور دعا بھی کریں کہ ان قربانیاں قبول فرماتے ہوئے ہماری روحانی ترقی کے بھی سمان فرما اور اس مسجد کو عباد رکھنے کی توفیق بھی اتاہ فرما کیونکہ تو جانتا ہے کہ خالصتا تیری عبادت کے لئے یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے اور پھر اس علاقے میں ایسے لوگوں کی عبادی کر جو روحانیت میں ترقی کرنے والے ہوں